اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب میدہ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کافی دنوں سے میں نے کوئی ولوگ نہیں کیا اور اپنے ایک ڈیلی روٹین ولوگ میں میں نے آپ کے ساتھ سپاگٹیز کی ریسپی شیئر کی تھی لیکن فل ڈیٹیل میں شیئر نہیں کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو ریسپی چاہیے بھی ہوئی تو مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ فل ڈیٹیل میں یہ ریسپی میں نے نیٹ پر سے سرچ نہیں کی بلکل میں نے اپنے سٹائل سے بنایا اور بہت اچھے بنے تھے ٹیسٹی تھوڑا سا نا ہارٹ ساوس جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی ہوگی تھی ہر مزے کی بناتے تو چلے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہوں سب سے پہلے چکن کو میرینٹ کی ہے بولس چکن کے چھوٹ چھوٹے سے پیسز کر لینے آپ نے ٹھیک ہے اس کو میرینٹ کر لینا ہے اس میں جنجر گارلک پیسٹ اور سوئے ساوس اور چیلی ساوس میں نے ایڈ کیا تھا اور ایک کڑائی میں آپ نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ نے جنجر گارلک پیسٹ بلکہ میں نے پیسٹ نہیں یوز کیا میں اس کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا یا سی ہاتھ کے ساتھ ہی اور اس میں میں نے چکن جو میرینٹ کیا ہوا تھا اس کو آپ نے تھوڑا دیر میرینٹ کر کے ہی رکھنا ہے روم ٹیمٹریچر پہ اس کے بعد آپ نے اس کو کڑائی میں ایڈ کر دینا ٹھیک ہے بس اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا اور آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ اوائل آپ کو بعد میں زیادہ نہیں لگے کیونکہ یہ جو چکن ہے یہ خود اپنا پانی بھی جھوڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ ٹینڈر ہو جائے گا اچھی طرح سے کک ہو جائے گا ہم نیکس ٹیپ کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے ویجیٹیبلز آپ کو بھی آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں سب ہی اچھی لگتے ہیں اس میں تو اور میں نے جو ہے نا شیملا مرچ اور گاچر اور ویجیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے دیکھ لیں کتنے پرسنس کے لئے آپ نے تیار کرنا ہے چکن کا کلر دیکھیں آپ ہیستہ ہیستہ چینج ہوتا جا رہا ہے اور چکن بھی یا بھو بچی طرح سے کک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں میں نے جو سپیگٹیز ہیں نا میں ان کو ہاتھ کی مدد سے توڑ لوں گی کیونکہ مجھے فل جو ہیں نا وہ ساتھ اچھ نہیں لگتے یہ بھی اس طرح بھی اچھ لگتے لیکن تھوڑا سا نا دوسروں کی سہولت کے لئے بھی کرنا چاہیے نا جیسے گھر والے ہیں ان کے لئے تو اس وجہ سے میں ان کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا توڑ لوں گی صحیح ہے اپنی چوئی سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی اچھے لگتے ہیں اب میں فٹا فٹ سے اس کو توڑ لیتی ہوں اور پھر اس کے نیکس ٹپ کی تیاری کرتے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں ویجیٹیبلز جو انہوں نے اس شیپ سے کٹی آپ کوئی بھی شیپ سے کٹ سکتے ہیں لیکن زیادہ اس طرح کٹیں تھوڑا سا اچھا چلتے ہیں ویجیٹیبلز کو اتنا کٹ نہیں کرنا اور اب آپ دیکھیں ایک سایڈ پر میں سپیکیٹیز کو بوائل کرنے کے لئے جو پانی ہے وہ بھی میں رکھا ہوا ہے اور ابھی دیکھیں میں اپنی جو ویجیٹیبلز وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں جب آپ دیکھیں کہ چیزا اس سے کھو کھو چکا ہے اور اب اس میں جائے تھوڑا سا سالٹ بلیک پیپر اور تھوڑا سا سوئے ساوس ویجیٹیبلز کو نہیں اتنا کک کرنا کیونکہ آپ کو بھلے تھوڑا کچھا پن ہو چینیز میں زیادہ پر اچھا لگتا ہے ویجیٹیبلز میں میں نے ایڈ کرتی ہیں اور جب مجھے لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو اپنا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے اور اس ممکہ اسفیگیٹیس کو بول کرنے کے لیے اسپیگیٹیس کو جب آپ بول کر کریں تو ثورت ساوال بھی اٹ کر لیں اسے یہ ہوتا ہے کہ اسپیگیٹیس یا برپاستہ کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ جڑتے نہیں ہیں آپس میں اور اس کو بعد میں چھنڈے پانی سے تھوڑا سا گزار لیتے ہیں پھر وہ اکتم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں مطلب یہ آپ لوگوں بڑی اچھی طرح سے بنانے آتے ہوں گے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ اچھ اچھے بناتے ہوں گے چائنیز لیکن مجھے کمنٹس آ رہے تھے سو میں نے کہا کیوں نہ آپ کی بات مان لی جائے سپیگٹیز جاں دیکھیں بلکل ہو چکے بوائل اچھی طرح سے اور اس ابل ویجٹیبلز میں جو ہے نا سپیگٹیز کو ایڈ کرتے ہیں اور کالی میٹ کا جو پاودر ہے نا وہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو وہ میں نے تھوڑا سا اور اٹھ گیا لیکن بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ بھی صحیح ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اگر آپ کو میری جیسے بھی اچھی لگی تو ہمیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر میری چینل پر آپ نیو ہیں تو لائک بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اچھے چھے اور ویڈیوز کو شیئر کریں بہت شکریہ اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملوں گی آپ کو پسند آئے